اپسوڈ 35 اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اسے ہتھیار رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اس نے محافظوں کی ایک فوج پال رکھی تھی مگر آج وہ فوج بھی اس کے کام نہیں آسکی تھی اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر اس کا کوئی ملازم پولیس کو اطلاع دیا آیا تو میں جیتی ہوئی بازی ہار جاؤں گا میں نے تھاکھر کو کمرے کے وسط میں پھیکا اور غرا کر بولا ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اگر تمہارا کوئی ملازم پولیس کے پاس گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا پورے ملکی پولیس مل کر بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی وہ میرے ملازم ہے پولیس کے نہیں وہ اپنی گردن مسلتے ہوئے بولا مجھ سے پوچھے بغیر کوئی پولیس کے پاس نہیں جائے گا اب تم مجھے ہاں سے نکالنے کا بندوبست کرو تمہیں ارغمال کے طور پر میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا پولیس کا خطرہ دور ہوتا ہی میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو اس نے اچانک کہا ہاں میں مسلمان ہوں میں نے یہ بھی سنوئے کہ مسلمان زبان دے کر اس سے پھرتے نہیں ہے یہ بھی تم نے ٹھیک سنا ہے تو پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں نے تمہیں باحفاظت یہاں سے نکال دیا تو تم میری جان نہیں لوگے شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اب وہ میرے مذہبی جذبات ابھار کے اپنی جان بچانا چاہتا تھا میں نے اس کی جال اسی پر اُلڑ دی تم راجپود ہو میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں نے سنائے کہ راجپود بھی بہت بہادر قوم ہے یہ لوگ بھی کسی کو قول دیتے ہیں تو اسے مرتے دم تک نبھاتے ہیں اس کی گردن ایک دم تن گئی وہ باوقار انداز میں بولا تم نے بلکل ٹھیک سنا ہے پھر ایک وعدہ تم بھی کرو آج کے بعد گاؤں کی ہر لڑکی کو اپنی وہن اور بیٹی سمجھو گے یہ کہہ کر میں نے اس کے چہرے کا بغور جازہ لیا میں ذرا توقف کر کے بولا اگر تم یہ وعدہ کر لو تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا تھاکر چنل میں تذذب کے کیفیت میں رہنے کے بعد آہستہ سے بولا ٹھیک ہے میں وچن دیتا ہوں کہ آج کے بعد گاؤں کی ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھوں گا گوڈ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے اور تمہارے آدموں نے مجھ سے تعاون کیا تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا مگر پھر میں لہجہ بدل کر بولا پر ایک بات کا دہان رہے اس ملک میں بھی میں ویبس اور تنہا نہیں ہوں مجھے کبھی تمہاری طرف سے کوئی شکایت ملی تو میرے آپ بھی تمہیں پاتال میں سے بھی کھوت نکالیں گے مجھ سے کیا چاہتے ہو اب اس نے جنجلا کر پوچھا اچانک باہر سے کئی گاڑیوں کے انجنوں کی آواز آئی میں بھڑک کر کھڑکی کی طرف بڑھا اسی وقت کو میگا فون پر بولنے لگا کامران تم چاروں طرف سے گہرے جا چکے ہو خود کو پولیس کے حوالے کر دو ورنہ بے موت مارے جاؤ گے میں نے وحشہ صدہ ہو کے تھاکور کے گریبان پکڑ لیا اور اسے گھزیٹ کر کھڑکی کے پاس لے گیا پھر اس کی گردن پر ریولور کی نال رکھتے ہوئے کہا ان لوگوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں ورنہ میں پورا ریولور تمہارے جسم پر خالی کر دوں گا میرا ناجہ اتنے فیصلہ کن تھا اور اس میں اتنی سفاقی تھی کہ تھاکور لرس کا رہ گیا اس نے کھڑکی کے ایک پٹ کھولا اور پھٹی پھٹی آواز میں چیخ کر بولا یہاں کوئی کامرہ نہیں آفیسر تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے پھر وہ بربڑ آنے لگا کس کتے کے پلے نے پولیس کے پاس جانے کی حمد کی ہے میں اس کے پورے خاندان کو زندہ جلا دوں گا زندہ تو تم جب جلاوگے جب خود زندہ رہوگے میری آواز میں وحشت تھی جب تک میں زندہ ہوں پولیس تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی اس کے اندر کا تھاکر ایک دم بیدار ہو گیا وہ ابتدائی ستمے سے سنبھل گیا تھا یہ بھی ایک راجپوت کا وچن ہے اس کے لہجے میں جٹانوں کسی سختی تھی خود کو پولیس کے حوالے کر دو کامران میگا فون پھر چیختنے لگا میں نے کہا ہے نا کہ یہاں کوئی کامران نہیں آفیسر تھاکر اس بار گرج کر بولا اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو اس کے لہجے میں تحکن تھا پولیس کے لئے مشکلات پیدا مت کریں تھاکر صاحب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دہشت گرد آپ کا کچھ نہیں بگار سکتا میں کہتا ہوں دفعہ ہو جائے یہاں سے میری حویلی میں قدم بھی رکھا تو خون کی ندیہ بھی جائیں گی تم سب کو اپنی زندگیاں اور نوکریاں بچانا ہے تو یہاں سے دفعہ ہو جاؤ ورنہ میں چیف منسٹر سے بات کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا تھاکر کی بات سن کر چل لمحے کو وہاں سنناٹس اچھا گیا پھر میگا فون چیکھنے لگا تھاکر صاحب قانون کی مدد کریں ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ بھی ان دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں تم کچھ بھی سمجھو مگر کامران یہاں نہیں ہے میری حویلی میں وارنٹ کے بغیر گھسنے کی کوشش بھی مت کرنا یہ تم لوگوں کے لیے وارننگ ہے پھر وہ چیخ کر اپنے آپیوں سے بولا رنبیر سنگھ پیارے لال بلون سنگھ نرمل داس تم سب کان کھول کر سن لو اگر یہ لوگ دس منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہ جائیں تو ان پر فائر کھول دینا پھر وہ مجھ سے بولا آؤ میرے ساتھ ابھی دونوں طرف سے فائرنگ ہوگی اسی کی آڑ میں تم نکل جانا یہ اتنا آسان نہیں ہے تھاکر صاحب میں نے زہریلے لہجے میں کہا پولیس نے حویلی کو چاروں طرف سے گھر رکھا ہے تمہارے آدمیوں کی طرف سے فائر ہوا تو انہیں حویلی میں گھنسنے کا بہانہ مل جائے گا ٹھیک کہتے ہو تم میں بھی اپنے آدمیوں کو رکھتا ہوں یہ کہہ کر وہ پھر کھڑکی کے پاس گیا اور بلند آماز میں بولا رنبیر سنگھ میرے پاس آؤ فوران ایک ریفل بردار وہاں پہنچ گیا میں نے تھاکر کی گردن پر ریولور رکھ دیا تاکہ رنبیر سنگھ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے پولیس پر فائر نہیں کرنا یہ میں نے ان لوگوں کو دھمکانے کے لیے کہا ہے جا کر اپنے آدمیوں کو رکو رنبیر سنگھ دوڑتا وہاں دوبارہ باہر چلا گیا تھاکر اچانک چونک اٹھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی وہ مسکرا کر بولا میری عقل پر بھی پتھر پڑ گئے ہیں حویلی سے خفیہ راستہ باہر کھیتوں میں نکلتا ہے مجھے تو اس کا دہانی نہیں رہا برسو پہلے میرے پرکھوں نے جب یہ حویلی بنائی تھی تو یہ خفیہ راستہ بھی بنائے تھا اس راستے کا پتہ صرف رگو اور رنبیر سنگھ کو ہے رگو تو اب رہا نہیں رنبیر کو میں ساتھ لے لوں گا تاکہ کوئی خطرہ نہ رہے تمہیں آخری بار ورننگ دی جا رہی ہے کامران کہ خود کو پولیس کے حوالے کر دو میگا فون پر بولنے والی کے آواز میں جنجلہ ہٹ تھی تمہیں وشواس ہے آفیسر کے کامران یہاں ہے ٹھاکر نے چیخ کر پوچھا ہاں ہمیں وشواس ہے دوسرا اپنی ایک گھنٹہ پہلے پکڑا جا چکا ہے آفیسر نے جواب دیا یہ سن کر مجھے دھچکہ لگا کہ پولیس نے حسان کو گریفتار کر لیا ہے مگر اس کا کیس مختلف نویت کا تھا وہ پولیس کو مطلوب نہیں تھا نہ ہی اس پر کوئی سنگین نویت کا الزام تھا زیادہ سے زیادہ اس پر میری آیانت کا الزام لگا جا سکتا تھا یہ بھی بات کی بات تھی خان صاحب اس سے پہلے اس سے رہا کرا سکتے تھے یہ سوچ کر میں کچھ مطمئن ہو گیا آو چلے تھاکر نے مجھ سے کہا مجھے تھاکر کے اس بدلے وے روپ پر حیرت ہو رہی تھی وہ ظالم اور آیانت ضرور تھا مگر ابھی تک اس میں ایک بہادر راجپود بھی زندہ تھا اپنے پرکھوں کی طرح وہ قول دے کر اسے نبھانا بھی جانتا تھا پھر اچانک ہی میری ذہنی را بہگ گئی میں نے سوچا ممکن ہے یہ تھاکر کی کوئی چال ہو وہ مجھے بیوز کر کے اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتا ہو مجھے بیوز کرنے کے بعد وہ بہت اتمنان کے ساتھ پولیس سے کہہ سکتا تھا کہ کامران نے گن پوائنٹ پر مجھے وہ سب کہنے پر مجبور کر دیا تھا میں مختلف قسم کے اندیشوں میں گھرا بوجل قدموں سے اس کے پیچھے چل رہا تھا کاریڈور میں نکلتی اسے اپنے ملازم دکھائی دیا تھاکر نے اسے کہا کہ رنبیر کو بھیج دو ملازم پھرتی سے باہر کی طرف دوڑ گیا پھر فوراں ہی رنبیر سنگھ وہاں آ گیا رنبیر سنگھ تھاکر نے اسے مخاطب کیا خفیہ راستے کی چابی لے کر آؤ اور اپنے آدمیوں سے کہو کہ جیون اور عمر سنگھ کی لاشنہ کو غائب کر دیں رنبیر سنگھ اس فیصلے سے خوش نہیں تھا ناغوار اس کے چہرے سے آیا تھی وہ مجھے قہر آلود نظروں سے گھورتاوا چلا گیا پھر چند منٹ بعد ہم حویلی کے ایک ایسے کمرے میں تھے جس میں کارٹ کا بار بھرا ہوا تھا اسی کمرے کی دیوار گیر علماری میں خفیہ راستے کا دروازہ پوشیدہ تھا علماری کے دونوں پر کھول کر رنبیر سنگھ اس میں داخل ہو گیا پھر اس نے وسیع اور اس علماری کے نشلے حصے کا ایک تختہ اٹھایا تو مجھے سیڑیاں دکھائی دیں ان سیڑیاں پر پہلے رنبیر سنگھ اترا اس کے بعد تھاکر اور پھر میں تب ہی برابر کر دیا وہاں اچانک گھوپ اندھیرہ ہو گیا میں پھرتی سے نیچے اترا اور تھاکر کا ہاتھ پکڑ لیا مجھے خدشہ تھا کہ اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر رنبیر سنگھ یا تھاکر مجھے ویبس کرنا چاہے گا مگر یہ صرف میرا وہم تھا سیڑیاں ختم ہوئی تو میرے پاؤں پختہ فرس سے ٹکرائے میں تھاکر کا ہاتھ پکڑ کر اندھو کی طرح ٹھوکرے کھاتا آگے بڑھ رہا تھا اچانک تازہ ہوا کے چھوکے محسوس ہوئے تو میں گہرے گہرے سانس لینے لگا رنبیر اچھل کر اس خلا میں لٹک گیا پھر اس نے پوری جسم کا بوجھ ہاتھوں پر ڈالا اور ماہرانہ انداز میں باہر نکل گیا باہر نکلنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر تھاکر کو اوپر گھسیٹ لیا پھر رنبیر سنگھ کے انداز میں میں نے بھی جمپ لگائی اور دونوں ہاتھوں سے دیوار پکڑ کے جھول گیا پھر اسی کی طرح میں اپنی جسم کا بوجھ ہاتھوں پر ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا جنہی میری جسم کا اوپری حصہ باہر نکلا کوئی ہیولہ سا مجھ پر جھپٹا میں نے چیتے کی طرح برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور پلک جھپکتے میں باہر نکل گیا مجھ پر جھپٹنے والا رنبیر تھا مجھے باہر نکلتا دیکھ کر اس نے رائیفل سیدھی کی اور میرا نشانہ لے لیا میں حیرت سے آنکے پھاڑے رنبیر سنگھ کو گھور رہا تھا میرے بدترین اندیشوں کی تصدیق ہو گئی تھی پھر رنبیر سنگھ نے رائیفل کو لوٹ کیا اور اس کا سیفٹی ہٹانے کے بعد ٹرگر پر انگلی رکھ دی میں آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنے لگا میں ابھی نکالتا ہوں تیری دہشت گردی رنبیر سنگھ نے زہیلے لہجے میں کہا تیری اتنی حمد کہ تُو ٹھاکر سب کا گریبان پکڑے انہیں بے زد کرے ٹھاکر میں غرہ کر بولا یہ سب کیا ہے ٹھاکر نے زوردار قہقہ لگایا تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے تم کیا سمجھتے تھے میرے آدمی کو مارنے کے بعد اتنی آسانی سے نکل جاؤ گے تم راجپوت ہونا میں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا ہاں میں راجپوت ہوں جب ہی تو تمہیں پولیس کے حوالے کر رہا ہوں پھر وہ ہستے لگا اور ہستے ہستے بولا ویسے عدکاری کیسی تھی میری تم جیسے ٹرین دہشتگرد بھی دھوکہ کھا گیا میں جہاں بیٹھا تھا وہاں کی مٹی بہت مربوری تھی میں نے غیر محسوس انداز میں مٹی سے مٹیاں بھڑ لی فوری طور پر مجھے رنبیر سنگھ سے خطرہ تھا مسلح صرف وہی تھا میں اس وقت محاورتا نہیں حقیقتاً رنبیر سنگھ کی آنکھوں میں دھول جھوکنا چاہتا تھا مگر وہ کمبخت بہت محتاط تھا اور کسی چیتے کی طرح چونکن نہ کھڑا تھا یہ اگر کوئی چالتی تو بہت گھٹیا چالتی میں نے تھاکر کو باتوں میں علجانے کی خاطر کہا راجپوت کم از کم بزدل نہیں ہوتے تھے اب شاید ہوتے ہوں بہت زیادہ بکوا سن چکا ہوں میں تیری تھاکر تپےوے لہجے میں بولا پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے تجھے ادمہ تو میں کروں گا پھر وہ تحکم آمیز لہجے میں رنبیر سنگھ سے مخاطب ہوا اس دہشتگرد کے ہاتھ پاؤں باندھ کر حویلی میں لے آو جو حکم مالک رنبیر سنگھ نے کہا اور آہستہ آہستہ میری جانے بڑھنے لگا وہ جانتا تھا کہ میں بلکل خالی ہاتھ ہوں اسی لئے وہ بہت باعتماد ہو کر میری طرف بڑھ رہا تھا وہ میرے بلکل سامنے آکر ٹھہر گیا اور درشت لہجے میں بولا اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ مہاراج میں بھی یہی چاہتا تھا بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں میں دھول جھوکنا بہت مشکل تھا میں کھڑا ہو گیا میرے دونوں ہاتھ بھی اوپر اٹھے ہوئے تھے رنبیر سنگھ کا چہرہ پوری طرح میری زد میں تھا میں نے اچانک دائیں ہاتھ لہرائے اور رنبیر کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی اس کے ساتھ ہی میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ دی رنبیر سنگھ باکھلا کر فائر بھی کر سکتا تھا مگر رنبیر سنگھ کو فائر کرنے کا ہوشی کپ تھا وہ مجھے انتہائی فہج گالیاں دے رہا تھا اور بری طرح آنکھیں مسل رہا تھا میں بجلی کسی سورت سے اس کے آقب میں پہنچا اور دائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبوش لی بایا ہاتھ میں نے رائیفل پر ڈال دیا دوسرے لمحے رائیفل میرے ہاتھ میں تھی رنبیر سنگھ تڑپ کر بیٹھا میں نے رائیفل کے بٹس اس کے سر پر ضرب لگائی پھر اسے دیکھے بغیر تھاکور کے پیچھے دور لگا دی کیونکہ بازی پلٹتے دیکھ کر وہ ایک طرف بھاگ نکلا تھا میں نے آدھے منٹ سے بھی کمر سے میں اسے جا لیا موت سے بچ کے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے تھاکور جو تم بھاگ رہے ہو میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں دوڑا دوڑا کر مارتا اب بتاؤ محبت اور جنگ میں کیا جاز ہوتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں تمہیں سزا دی جا سکے سنو کامران یہ سب اس رنبیر سنگھ کا حرامی پن تھا تھاکور تھکے تھکے لجے میں بولا میں نے اس کے موپر ایک تھپر جڑ دیا زلیل کمینے اس نے تیری خاطر بلکہ تیرے کھائے اس نمک کی خاطر جان داؤ پہ لگا دی اور تو اسے حرامی پن کہہ رہا ہے اس نے میری حکم ادولی کیوں کی میں نے بس بس زیادہ ڈراما مت کرو تھاکور میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں ساف ساف بات کرنے کا آدھی ہوں اس لئے تمہیں بتا رہا ہوں دیکھو غلطی میری یہ تھی کہ بکواس بن کرو میں اب کوئی صفحہ سننے کو تیار نہیں ہوں بس اب اس دنیا کو آخری بار اچھی طرح دیکھ لو میری بات سنو کامران میری مدد کے بغیر تم یہاں سے نہیں نکل سکو گے میں تمہیں حفاظت سے باہر بھی نکالوں گا اور اتنا پیسہ دوں گا کہ تمہاری ساتھ پوچھتے بیٹھ کر کھائیں گی اتنا پیسہ ہے تیرے پاس میں نے تضحیق آمیز انڈانس میں کہا میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے میرے پرکوں نے جو دولت ہیرو اور جوائرات کی شکل میں چھوڑی تھی وہ ابھی تک موجود ہے تم وہ سب لے جاؤ میں نے اس کے موپر پھر ایک زوردہ تھپر جڑ دیا وہ تو خیر میں لے ہی لوں گا پر میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں نے غرہ کر کہا اور اچانک رائیفل پھینک کر اس کی گردن دبوش لی میں فائر کر کے پولیس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا میری بات تو سنو کامران میں اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی میں نے پوری قوت سے اس کی گردن دبوش لی پھر موس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا ہی چلا گیا وہ بری طرح تڑپ رہا تھا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا پھر آنستہ آنستہ اس کی مضاہمت میں کمی آنے لگی موس پہ اس وقت خون سوار تھا تھاکور کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلی پڑ رہی تھی زبان کتے کی طرح باہر لٹک رہی تھی پھر وہ اچانک ساکت ہو گیا میں نے بے درتی سے اسے زمین پر پھینک دیا اس کا جسم آڑا تھرچہ زمین پر پڑا تھا کچھ ہی فانسلے پر اس کا جان سار ملازم رنبیر سنگھ پڑا تھا وہ بھی شاید جان سے گزر گیا تھا میں نے آگے بڑھ کر اس کا جائزہ لیا وہ زندہ تھا رائفل کے بٹسوس کا سر ضرور پھٹ گیا تھا مگر خون زائع نہیں ہوا تھا اس کی سانس بھی ہموار تھی اور نفس بھی نارمل انداز میں چل رہی تھی میں نے چند لمحے تک غور کیا کہ اس کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرنا چاہیے اگر میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا تو ہوش میں آتے ہوں پولیس کو بتا دیتا کہ کامران کس طرف کیا ہے مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں گاؤں میں کس جگہ کھڑا ہوں میں نے کچھ آگے بڑھ کے ارد کرت کا جائزہ لیا جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا تھوڑی ہی دیر میں اجالہ پھیلنے والا تھا صبح ہونے سے پہلے مجھے وہ گاؤں چھوڑنا تھا میں نے رنبیر سنگھ کی گنپٹی پر ایک ہلکی چی زرب اور لگائی اور اندازہ سے حویلی کی مخالص سندھ میں چل دیا رنبیر سنگھ کم از کم مزید ایک گھنٹے کے لیے انٹا غفیل ہو گیا تھا میں نے اس کی رائیفل ناکارہ کر کے وہیں چھوڑ دی مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں کوئی گاؤں والا مجھے نہ دیکھ لے گاؤں کی لوگ تو یوں بھی مو اندھیری بیدار ہو جاتے ہیں چلتے چلتے مجھے ایسا لگا جیسے وہ جگہ میری دیکھی ہوئی ہے پھر اچانک مجھے ہری چاچا کی جھوپڑی نظر آ گئی میں تیزی سوسی کی طرف بڑھ گیا میری دستک کی جواب میں دروازہ ہری چاچا نہیں کھولا وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے میں نے حس کر کہا اتنی حیرانی سے کیا دیکھ رہے ہو چاچا میں کامران ہوں اس کا بھوت نہیں اس نے مجھے جلدی سے اندر گھسیٹ لیا اور سرگوشی میں بولا آہستہ بول بیٹے پولیس یہاں سے ابھی گئی نہیں ہے پھر وہ چونک کر بولا مگر تم حویلی سے باہر کیسے نکلے حویلی کو تو پولیس نے گھیر رکھا ہے بس کسی نے کسی طرح نکلی آیا میں نے جواب دیا تم ذرا یہ معلوم کر لو کہ پولیس گاؤں سے باہر تو موجود نہیں ہے ابھی پرتوی شہر سے آیا ہے گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر پولیس کی گاڑی کھڑی ہے حری نے جواب دیا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پرتوی کون ہے اور اس وقت شہر سے کیوں آیا ہے یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے کیا میں نے مسترب ہو کے پوچھا کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا کئی راستے ہیں پھر مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دو جہاں پولیس کا خطرہ نہ ہو ٹھیک ہے آو میرے ساتھ ہری چاچو نے کہا پھر کچھ سوچ کر بولا یہ کھیس تم اچھی طرح لپیٹ لو انہوں نے پلنگ کی پائیتی میں رکھا وہ کھیس اٹھا کر میرے حوالے کر دیا پھر ہم ایک لمبا چکر کاٹ کر مخالص سندھ میں جا نکلے ہری چاچو نے بتایا کہ اب ہم گاؤں سے باہر نکل آئے ہیں پھر اس نے ایک پکڈنڈی کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہی پکڈنڈی پکڑ کر چلے جاؤ ایک گھنٹے میں بڑی سڑک پر پہنچ جاؤ گے وہاں سے تمہیں کوئی لاری کے ٹرک الاباد پہنچا دے گا میں گو الاباد سے آیا تھا مگر مجھے بلکل یاد نہیں رہا تھا کہ شہر سے اس گاؤں تک پہنچنے میں ہمیں کتنا وقت لگا تھا میں نے ایک مرتبہ پھر ہری کا شکریہ ادا کیا اسی رخصت ہو کر میں لمبے لمبے ڈک بھرتا روانہ ہو گیا اس وقت مجھے یہ تمنان تھا کہ میں ایک گھنٹے میں مین روڈ تک پہنچ جاؤں گا پولیس اگر میرے پیچھے آئے گی تو اسی راستے سے آئے گی جسے گاؤں والے استعمال کرتے تھے یہ راستہ شاید نسبتاً لمبا تھا اسی لئے لوگ اسے استعمال نہیں کرتے تھے سرنگ سے باہر آتے ہوئے ریولور بھی میرے ہاتھ سے گر گیا تھا اور انبیر کی رائفل میں نے جانبوش کر نہیں لی تھی اسی لئے میں ایک بار پھر نہ ہتا تھا میں اپنی دن میں منس چڑھا جا رہا تھا کہ بائیں طرف کی جھاڑیوں سے کوچھ ہل کر سامنے آ گیا صبح قاضب کا وقت تھا اسی لئے سب کچھ مجھے واضح دکھائی دے رہا تھا میں سنناٹے میں رہ گیا میرے سامنے پولیس کا کانسٹیبل کھڑا تھا اس سمیں کدھر سے آ رہے ہو ارے گاؤں سے آ رہے ہیں اور کہاں سے آئیں گے میں نے گھبرانی کے ادھکاری کی کانسے کانسے میں ایک دم سٹ پٹا گیا میں نے اس گاؤں میں کئی گھنٹے گزارے تھے مگر مجھے وہاں کا نام تک معلوم نہیں تھا میں غلط نام لیتا تو وہ مجھے مشکوک سمجھ کر دھڑ لیتا میں سمجھ کر بولا ارے ہمرا راستہ کہے کھوٹا کر رہا تھا بھئیہ ہم تھاکور صاحب کے گاؤں سے آ رہے ہیں پھر میں نے چونکنی کے ادھکاری کی مگر بھئیا یہ لفڑا کیا ہے ادھر گاؤں میں بھی بہت پولیس آئی تھی کوئی واردات ہو گئی ہے کیا کانسٹیبل نے ایک دم اس پر آئیفل تان لی اور کرخت لیج میں بولا اپنے ہاتھ اوپر اٹھا اور آگیا کے چلو مگر کہے ابھی جان جاؤ گے سب کچھ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو ہم موہنے اور بکواس بن کرو کانسٹیبل نے چیخنے کی کوشش کی تو اسے خانسی آگئی چلو اس طرف اس نے ریفل سے اشارہ کیا یہ ایک نئی افتاد گلے پڑ گئی تھی وہ نہ جانے مجھے کہاں لے جا رہا تھا ممکن ہے وہاں اس کے اور ساتھی بھی موجود ہوں میں نے اس کانسٹیبل سے وہیں نمٹنے کا فیصلہ کر لیا میں چلتے چلتے بری طرح لڑکھڑایا وہ مجھ سے چند قدم پیچھے تھا میں رکا تو وہ اقدم میرے نزدیک پہنچ گیا اسے گمان بھی نہ ہوں گا کہ میں نہتہ ہو کر اس پر حملہ کرنے کی جرت کروں گا میں بجلی کسی دیزی سے پلٹا اور رائفل کی نال دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر کانسٹیبل کو زوردہ چھٹکا دیا دوسری لمحے رائفل میرے ہاتھ میں تھی میں نے رائفل ایک طرف اچھا لی اور اس سے پہلے کہ وہ حلق سے کوئی آواز نکال تھا میں نے اس کے موپر ہاتھ جمع دیا دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کی کنپٹی پر ہلکی سی سرب لگائی وہ میرے ہاتھوں میں جھول گیا یہ ساری کارروائی ایک منٹ سے بھی کم وقت میں ہو گئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں میں اس کی جان نہیں لینا چاہتا تھا اور اسے یوں ہی چھوڑ دینے میں بھی خطرہ تھا وہ ہوش میں آتی سب کو چیک چھوڑ کر میرے بارے میں بتا دیتا اور پولیس مجھے دھڑ لیتی میں اس علاقے سے واقف نہیں تھا ورنہ مین روڈ پر جانے کی بجائے کسی گاؤں میں چھپنے کی کوشش کرتا میں رائیفل ہاتھ میں لے کر آزادانہ گھوم بھی نہیں سکتا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر گھنے درختوں کا ایک جھونڈ تھا میں نے چند میں غور کیا پھر اسی جھونڈ کی طرف بڑھ گیا پھر میں پھرتی سے گھنے درخت پر چڑھ گیا اوپر پہنچ کر میں اتمنان سے شاخوں میں پھنس کر بیٹھ گیا میں نے سوچا کہ دو چار گھنٹے بعد جب پولیس ملی تلاش میں ناکام ہو کر واپس چلی جائے گی تو میں بھی اتر کر الہباد کی طرف روانہ ہو جاؤں گا میں شاخوں میں کچھ یوں پھس کر بیٹھا تھا کہ اگر بیٹھے بیٹھے مجھے نین آ بھی جاتی تو میں نیچے نہیں گر سکتا تھا وہ درخت خاصہ اونچا تھا اس لیے میں دور تک دیکھ سکتا تھا جس جگہ وہ کانسٹیبل پڑا تھا اس کے دونوں طرف گھنی اور قدے آدم جھاڑیاں تھی جھاڑیوں کے دوسری طرف کچھ فاصلے پر ایک جیپ کھڑی تھی ٹیم پولیس والے جیپ کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور اسی طرف دیکھ رہے تھے جہاں ان کا ایک ساتھی بے ہوش پڑا تھا پھر انہوں نے زور زور سے اپنے ساتھی کا آوازیں دی ان کی آواز تو مجھ تک پہنچ رہی تھی مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے پھر ان میں سے ایک اس طرف پڑھنے لگا جہاں بے ہوش کانسٹیبل پڑا تھا میں نے خود کو اچھی طرح پتوں میں چھپا لیا تھا اسی وقت بے ہوش کانسٹیبل کو بھی ہوش آ گیا اور وہ چیک چیک کر اپنے ساتھیوں سے کچھ کہنے لگا اس کی بات سن کر وہ سب اجلت میں جیپ کی طرف بھاگے پھر دو آدمی وہی رہ گئے اور دو جیپ میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے بولو یقیناً میری تلاش میں گئے ہوں گے جانے والوں میں وہ بھی شامل تھا جو میرے ہاتھوں بے ہوش ہوا تھا میں درخ پر بیٹھا ہم کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا رہ جانے والے دونوں کانسٹیبل شدید بوریت کا شکار تھے اور اکتائیوے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تقریباً آدھے گھنٹے بعد جیپ واپس آ گئی وہ لوگ آپس میں کچھ دیر سللہ مشفرہ کرتے رہے پھر مختلف سمتوں میں جا کر مجھے نئے سرے سے تلاش کرنے لگے ان کی یہ تلاش کافی دیر تک جاری رہی میرا اندازہ تھا کہ انہوں نے کم از کم دیر پانے دو گھنٹے تک مجھے تلاش کیا ہے اس وقت سورج خاصہ اوپر چڑھا آئے تھا اور ہر طرف سنہری دوپ پھیلی ہوئی تھی اگر میں ناوسائد حالات کا شکار نہ ہوتا تو جی بھر کے انجوائے کرتا وہ منظر بہت دلکش تھا دور دور تک ہرے بھرے لہلہاتیں کھیت تھے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسان تھے اور مٹی سے اٹھنے والی سوندھی سوندھی مہک تھی مگر میں اس منظر سے لطف نہیں اٹھا سکتا تھا پھر وہ سب ایک ایک کر کے جیپ کے پاس پہنچ گئے ان کے چہروں پر غصہ جنجلہ ہڈ اور مایوسی کے تاثرات تھے وہ سب جیپ میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے گاؤں کی طرف سے ابھی تک کوئی پولیس والا بہاں نہیں نکلا تھا وہ لوگ ابھی تک وہاں کیا کر رہے تھے پھر میں نے سوچا ممکن ہے وہ لوگ دوسرے کسی راستے سے نکل گئے ہوں اس خیال کو میں نے خود ہی رت کر دیا انہیں اب تک تھاکور کی لاش مل چکی ہوگی رنبیر سنگھ نے بھی تھاکور کے قتل کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہوگا اچانک گاؤں کی طرف سے گرد کے ایک بادل سا اٹھتا دکھائی دیا پھر ایک ایک کر کے پولیس کی چھے جیپیں وہاں سے گزری تو کھیتوں میں کام کرنے والے سر اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے